کہتے ہیں نا شادگی میں جو سندرتا رہتی ہے وہ مہنگے مہنگے میک اپ کی لگا لینے سے بھی وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے جو آج رادکہ کو حلدی شیرومنی میں دیکھ کر کے جس نے بھی دیکھی اس کی آنکھیں تھم سی گئی اتنی خوبصورت رادکہ لگ رہی تھی کہ بولی ووڈ کی شاری ہیروین نے اس کے آگے پانی بھرتی ہوئی نظر آئی تو رادکہ نے اپنے حلدی شیرومنی کے لیے بہت ہی خاص انامکہ کے لہنگے پہنے تھے اور جو خاص کر پھولوں سے سجی ہوئی ان کی چننی تھی وہ انیل کپوڑ کی بیٹی ریا کپوڑ جو ڈیزائنر ہے ان کے بنائے ہوئے دوپٹے جو کی موگرے خاص موگرے کے پھول اور گیندے کے پھول سے سجائے وہ ان کا دوپٹہ کافی چڑ اور سونے چاندی کی ہیرے کے جیورے چھوڑ کر کے موگرے کے پھولوں سے رادکہ نے اپنے سارے جیور موگرے کے پھولوں سے بنوائی تھی جو کی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت مانو لگ رہا تھا کہ سرگ سے کوئی افسرہ اتری ہے جتنی خوبصورت رادکہ اس کی مسکوراہٹ اور اتنی ہی شادگی میں شندر تک کی مشال رادکہ دیکھتے لائق تھی امبانی پریوار کی ساری لیڈیزیں اپنے تیڈیشنل لک کے لیے بہت ہی مانے جاتی ہے خاص مانے جاتی ہے اور رادکہ اور حلدی شیرومنی میں بھگوان کی مورتی کے ساتھ ان کے ساتھ جو اس کا کومنیشن تھا وہ دیکھتے ہی بن رہا تھا اور ایدھر نانت ایشا اور بڑی جتھانی سلوکا کی بھی ڈریس اور کھاس کنیتہ امبانی کی ڈریس بھی دیکھنے لائق تھی سب کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگ تھے لیکن سب میں خوبصورت رادکہ لگ رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت رادکہ اور ان کی ڈریس لگ رہی تھی آپ کا اس میں کیا کہنا ہے